موسیقی سہیتہ کریں گے نو سینہ کے لیفٹیننٹ شمب حسین راشتری تھوچ ہمارا پیارہ کرنگا موسیقی 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 دیشواسیوں آج بھارت کی 38 ورش گانت میں بھارت کے ہر ناغرک کو شب کامنائے دینا چاہتا ہوں ہر گاؤں میں ہر شہر میں ہمارے کسان ہمارے مزدور ہماری ماتائیں اور بہنیں بھارت کے مرد بھارت کے بچوں کو بھارت کے فوج کو اور ہر ہندوستانی کو جو بدیش رہ رہے ہیں 38 سال ہوئے اسی لال کے لیے سے پنڈت جی نے پہلے بار ترنگا جھنڈا لہرائیا تھا آج اندیرہ جی کو یہاں ہونا تھا لیکن ہمارے ہاتھ سے وہ چھن گئی آپ نے مجھے یہ ذمہ واری دی ہے میں نے آزادی کی لڑائی نہیں دیکھی میں بہت چھوٹا تھا تین سال کبھی نہیں تھا جب پہلے بار یہاں جھنڈا لہرائیا گیا تھا اور آج بھارت کے دو تہائی نواسی میرے جیسے ہیں جنہوں نے آزادی کی لڑائی نہیں دیکھی ایک دوسری پیڑی آگے آئی ہے جیسے ہمالیا جیسے گنگا جیسے ڈیکن اجنتا تاج محل مہابلی پورم بھارت کی کلاوں میں بھارت کے درشنک خوج میں بھارت کے ویگیان شاستروں میں بھارت کی آتمکتہ میں ویسے ہی آزادی کی لڑائی میں ہماری ویراست ہے آج کس کا دل گورف سے نہیں بھرتا جب ہم بدھ کا کبیر کا نانت کا گاندھی جی کا سوچتے ہیں ان کی خربانیاں ہمارے سوطنتتہ سینانیوں کی خربانیاں جو نیا راستہ ہم نے آزادی کی لڑائی میں لیا ست کا اہنسہ کا جب ہم ان باتوں کا سوچتے ہیں تو ہم گورف سے بھر جاتے ہیں پچھلے 38 سال میں ہم نے بہت ترقی کری ہے ان سالوں میں ہم نے خریب خریب تری سر پرتشت جنتا کو گریبی ریکہ سے اوپر اٹھا دیا ہے ان سالوں میں ایک نیا مدھیم ورگ بھارت میں پیدا ہوا ہے ان آج میں ہم آتمنر بھر ہوئے ہیں ہمارا ویجیان ہماری ٹیکنولوجی ہماری سوادین ویدیش نتی ہمارا لوگ تنتر ہماری آزادی اور ہماری دھرم نرپیکشتہ یہ سب باتیں اس طرح سے ہم بنا پائے ہیں بڑھا پائے ہیں کہ پوری دنیا آشچر اس دیکھتی ہے کہ ایک وکاش شیل دیش کیسے یہ باتیں کر پایا ہے اور یہ ہم نے کیا ہے تین چار بڑے یدھوں کا مقابلہ کر کے ہم نے کیا ہے بھارت کی ایکتہ اور اکھنٹہ بچا کر ہم کر پائے ہیں کیونکہ گاندھی جی نے پندی جی نے اندیرہ جی نے ہمیں ٹھیک راستے پر رکھا لیکن یہ راستہ ابھی بھی بہت لمبا ہے بہت کٹھن ہے یہ راستہ گریبی کے اوپر لڑائی کرنے کا ہے دیش سے گریبی ہٹانے کا راستہ ہے یہی ایک راستہ ہم چل سکتے ہیں ہماری پوری شکتی بھارت سے گریبی ہٹانے میں لگنی کیسے ہوا کی بھارت یہ کر پایا جب دوسرے وکاش شیل دیش راستے میں چھوٹ گئے گر گئے اپنی مشکلوں میں بند گئے ہم کر پائے کیونکہ ہم نے گریبی ہٹانے کے لئے ویژیان اور ٹیکنالوجی لگائی ہم نے دیکھا کہ ویژیان ٹیکنالوجی ٹھیک جگیں لگیں اور ٹھیک طرح سے لگیں پندیت جی نے یہ شروع کیا تھا بڑے بڑے باند بنا کر لوہے کے میل بنا کر بڑے بڑے کار کھانے بنا کر ہمارے اناج کو دگنا کیا آج اسی لئے ہماری آزادی بچی ہے اسی لئے ہم گورو سے سیدھے کھڑے ہو کر دنیا کا مقابلہ کر پاتے ہیں اندیرہ جی نے اور بھی زور لگایا گریبی ہٹانے مقابلہ مقابلہ پیچھلے پانچ سال میں انہوں نے انچاس پرتیشت سے خریب خریب تری سٹ پرتیشت تک بھارت کی جنتا کو گریبی ریکھا سے اوپر کر دیا پچھلے ہفتوں میں میں بھارت کے کونے کونے گھوما ہوں میں ہمارے آدی واسی زلوں میں گیا ہوں ان کے گاؤں میں گیا ہری جن کی جھوپڑیوں میں گیا ہوں پہاڑوں سے لے کر راجستان کے ریگستان میں ہمارے غریبوں کی سمسیاں سمجھنے کے لئے شہر میں میں نے جھگی دیکھی دیکھنے کے لئے کہ کس طرح سے ہم ہمارے کارکرم اور بڑھیا بنا سکتے ہیں کیسے ہم سرکار کا کام اور کامیاب کرے جس میں بھارت کی غریب جنتا کو پورا فائدہ اس سے مل سکے راستہ وہ ہی ہے پندیج جی کا راستہ ہے ویڈی ویڈیان اور ٹیکنولوجی گریب غریب کے گھر تک پہنچانے کی ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کس طرح کا ویڈیان ہو کس طرح کی ٹیکنولوجی ہو جو بھارت کے غریبوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہے ایک مثال کے طور سے راجستان کے ریگستان میں جہاں پانی کا نام نشان نہیں ہے جب ہم ہمارے اپگرہ سے تصویر لیتے ہیں تو ہم زمین کے نیچے دیکھ سکتے ہیں پانی کہاں پر ہے جب ہم کسانوں کو بیج دیتے ہیں تو ہم نیا بیج دیں جس سے زیادہ پیداوار ہو ہم دیکھیں کہ بجلی پانی دوسری نئی نئی ترقیبیں کسانوں تک مزدوروں تک پہنچیں جس میں وہ اپنا اتفادن بڑھا سکیں جس میں بھارت کو اور مضبوط کر سکیں بھارت تب آگے بڑھے گا جب بھارت کا دیہات آگے بڑھے گا ہماری پوری شکتی لگے بھارت کے دیہات کو اوپر اٹھانے کے لئے ہمیں دیکھنا ہے کہ بھارت کے الگ حصوں میں وکاس میں جو فرق آگیا ہے وہ دور ہو ہمیں دیکھنا ہے کہ بھارت کا ہر پرانت برابر تیزی سے آگے بڑھے ہم دیکھیں گے کہ ہری جن آدی واسی بھارت کی مہلائیں بھارت کے یوک بھارت کے الپ سنخیق بھارت کے سب ناغرے پورا موخہ پاسکیں اپنی شکتی دیش کو آگے بڑھانے میں لگانے میں اپنا کام پورا کرنے میں یہ ہی کرنے کے لیے ہم نے ساتھویں یوجنہ بنائی خالی آرث کی وکاس کے لیے نہیں بلکہ بھارت کے سماج کو آگے بڑھانے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے کچھ دنوں میں اس کا دھانچہ آپ کے سامنے آئے گا ہم دیش کے کونے کونے میں وکاس پہنچ انا چاہتے ہیں گاندھی جی نے سودیشی کی بات کری تھی 30 سال ہوئے جب بھارت میں ایک سوئی نہیں بنتی تھی تب سودیشی خادی ہوتا تھے پندی جی نے سائنس ٹیکنولوجی کا راستہ دکھایا بھارت آگے بڑھا آج جب ہم سودیشی کی بات کرتے ہیں تو خالی خادی کی بات نہیں ہوتی آج جب ہم سودیشی کی بات کرتے ہیں تو ہم سودیشی اُبگرح کی بات کرتے ہیں ہم سودیشی کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں ہم سودیشی رومان شکتی کے ارجا گھر کی بات کرتے ہیں سودیشی کے معنی کتنے بدل گئے ہیں پچھلے 38 سالوں میں اس سے دکھتا ہے بھارت نے کتنی ترخی کری یہ ہمارا گورو ہے لیکن چاہے ہم کتنی ترخی کریں کتنی بھی آرثik ترخی کریں اگر ہم ہماری ویراثت کھو جائیں اگر ہم ہماری پرانی پرمپرہ کھو جائیں ہماری سانسکرطی بھول جائیں ہماری سبیتا کھو جائیں تو میں سمجھوں گا کہ کوئی بھی وکاس نہیں ہوا ہمیں دیکھنا ہے کہ آرثik وکاس کے ساتھ بھارت کے چرطر میں اتنا ہی وکاس اتنی ہی شکتی آئے اور یہ کرنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا شکش کا دھانچہ آئے اسی مہینے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ہماری امید ہے اس سے ایک نئی جاگریتی آئے گی بھارت میں کونے کونے میں گاؤں گاؤں میں ایک نئی رفتار سے بھارت آگے بڑھنے لگے گا ہمیں دیکھنا ہے کہ بھارت کے کونے کونے میں مانوی وکاس پورے طرح سے ہو یہ کرنے کے لیے ہمارے سامنے بہت چنوٹیاں آئیں گے لیکن شہد سب سے بڑی چنوٹی ہمارے آپس کے جھگنے ہیں چاہے دھرم چاہے جات چاہے پرانت واد یا بھاشا واد پر ہوں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جھگڑے بڑھ کر اگرتہ پر نہیں پہنچ جائیں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جھگڑے ہمارے لوک تنتر کے جڑ کو کمزور نہیں کریں ایسے جھگڑے بھارت کو کمزور کرتے ہیں بھارت کے وکاس کو دھیمے کرتے ہیں پچھلے سالوں میں بہت لوگوں نے ایسے جھگڑوں میں اگرواد میں اپنی جان دیئے ایسے ہی 38 سال ہوئے گاندھی جی نے دی تھی ایسے ہی دس مہینے ہوئے اندیرہ جی نے دی آج ہمیں سامپردائک جھگڑے ختم کر دینے سامپردائک جھگڑوں میں دیش کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے خالی گاندھی جی اندیرہ جی میں نہیں بلکن ہر ویقتی میں لیکن جب کوئی بڑا نیتہ گرتا ہے جیسے گاندھی جی جیسے اندیرہ جی تب دنیا کے کونے کونے میں اس کا اثر ہوتا ہے اندیرہ جی خالی بھارت کی نیتہ نہیں تھی پوری دنیا مان رہی تھی کہ اندیرہ جی دنیا کی غریبوں کی نیتہ تھی بہت کم نیتہ ہوئے ہیں جو اس طرح سے پوری دنیا میں اپنا نام بنا پائیں آج پورے دیش کو نشجے کر کے ان جھگڑوں کو ختم کرنا ہے اگرواد کے خلاف اپنی آواز اٹھانی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری پوری شکتی ایک ساتھ بھائی بھائی جیسے رہنے میں لگے ایک کیالیس ہفتے ہوئے آپ نے مجھے یہ ذمہ واری دی تھی پچھلے ایک کیالیس ہفتوں میں ہم نے کئی چیزیں کری ہیں ہمارے وائدے پورے کرنے سب سے بڑی چنوٹی ہمارے سامنے بھارت کی ایکتہ اور اکھنٹہ کی تھی دس مہینے ہوئے دنیا دیکھ رہی تھی بھارت ایک رہے گا بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے آج یہ پرشن اٹھتا بھی نہیں آج دنیا کے سامنے ایک بہت مضبوط طاقتور بھارت دکھلائی دیتا ہے ہمارے سامنے اگرتہ کی سمسیا پنجاب میں تھی ہم نے قدم اٹھائی اور کچھ ہفتے ہوئے ایک سمجھوتا دسکت ہوا ہماری امید ہے اس سے پنجاب میں دوبارہ پوری شانتی آئے گی دوبارہ پنجاب وکاس کے راستے پر تیزی سے چلے گا بھارت میں جو ایک تناو بن رہا تھا وہ کم ہوا بھارت بھی اب تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے ایک دوسری سمجھ آسام کی تھی بہت سالوں سے باتیں چل رہی تھی لیکن حل نہیں نکل رہا تھا مجھے بہت خوشی ہے میں آپ کو آج بتا سکتا ہوں کہ کل رات کو بلکہ آج صبح قریب پونے تین بجے ایک سمجھوتا ہوا ہے آسام کے ودھیارت اور بھارت سرکار کے بیچ میں ہماری امید ہے کہ اس سے ایک اور تناو کم ہوگا اس سے بھارت اور تیزی سے وکاس کے طرف دھیان دے پائے گا ہم نے آپ کو چناو میں وائدہ کیا تھا کہ ہم برشت اچار کے خلاف پوری لڑائی کریں گے تین قدم دو قدم ہم نے اٹھائی ہیں تیسری قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے انٹی ڈیفیکشن بل بنایا بہت سالوں سے بات چل رہی تھی ہم نے سمیز آیا نہیں کیا لاغو کیا پاس کیا اور اور آج ایک بہت بڑی کمزوری ہماری راجنیت سے ہٹ گئی دوسرا ہم نے راجنیت دلوں میں دونیشن لینے کی عزازت اس سے بھی برشت اچار کم ہوگا اب ہم تیسری قدم اٹھانے جا رہے ہیں لوک پال کا بل لانے ہماری امید ہے کہ جلدی سے یہ بل آئے گا اور ایک اور بڑی شکایت دور ہوگی ہم نے وائدہ کیا تھا گنگا کو صاف کرنے کے لئے گنگا کی پوترتہ بھارت کے ہر دل میں بہت گہرائی سے جاتی لیکن گنگا گندی ہو رہی تھے ہم اس میں بہت کورا کبار ڈال رہے تھے اب ہم بہت سختی سے تیزی سے قدم اٹھا رہے ہیں گنگا کو صاف کرنے کے لئے ایسے ہی بھارت کے بہت سی بیکار زمین ہے ہم اس میں پیر لگانے جا رہے ہیں کروڑوں کی سنکھیا میں جس میں ہمارے گریبوں کو جلانے کے لئے لکڑی ملے جس میں مویشی کو کھانے کے لئے چارہ ملے پچھلے پچھلے دنوں میں ہم نے ٹیکسٹائل کی اپنی پولیسی بدلی ہماری کوشش ہے کہ اس کو بدلنے سے بھارت کے بنکروں کو اور فائدہ ملے گا اور طاقت ملے گی ان کا زیادہ مال بکھے گا ہم نے وائدہ کیا تھا کہ ہم دیش کے چاروں طرف شانتی لانے کے لئے خدم اٹھائیں گے ہم نے سری لنکا کے ساتھ بات کری آج بھی بھوٹان میں بات چل رہی ہے ہماری امید ہے کہ جیسے ہم نے پنجاب میں آسام میں بات ختم کری ویسے ہی وہ بھی سری لنکا میں شانتی لا پائیں گے جس میں دکشن ہمارے لوگ بھی گھبرانہ بند کریں بھوٹان کے ساتھ نیپال کے ساتھ چین کے ساتھ ہم اور دوستی بنانا چاہ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ ہم نے باتیں کری ہیں آنکھیں بڑھے ہیں لیکن ایک بات راستے میں آتی ان کا پرمان شکتی کا پروگرام جو ہمیں لگتا ہے کہ ایک بم بنانے کے راستے پر چل رہا ہے اگر پوری دوستی ہونی ہے پورا بھروسہ ہونا ہے تب انہیں اس کارکرم پر دوبارہ سوچنا چاہیے کوئی اپنی اپنی آزادی آزادی لڑائی لڑنے میں ہم چاہیں گے کہ دوسرے دیش بھی خاص کر جو ڈیولپ دیش ہیں وہ بھی اسی طرحے سے انہیں سہارا دیں دیکھیں کہ غلامی اور جس طرحے کی غلامی دکشن افریقہ میں ہو رہی ہے خاص کر ویسی غلامی جلدی سے جلدی ختم ہو جتنے ہمارے وائدے ہیں جتنے کام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ بیکار ہو جاتے ہیں اگر ہم بھارت کی غریبی نہیں ہٹا سکتے ہیں اس لئے ہم خاص دھیان دے رہے ہیں غریبی ہٹانے کے کار اکرموں پر جہاں پہ کچھ کمزوری دیکھ رہی ہے ہم ان کار اکرموں کو بڑھا رہے ہیں مضبوط کر رہے ہیں جہاں پر اور سہائیتہ کی ضرورت ہے ہم اور سہائیتہ دینے کو تیار ہیں انہی دنوں میں ہم ان کار اکرموں کو دیکھ رہے ہیں کچھ دن میں آپ کے سامنے دھانچے کو تھوڑا بدل کر ایسا بنا کے کہ غریبوں کو زیادہ فائدہ ملے ایسا بنا کے کہ شاسن پہ کم پیسہ لگے ہم کرنے کو تیار ہو کہ آج جو تریسٹ پرتیشت غریبی ریکھا کے اوپر اٹھ گئی ہیں آتے ہوئے سالوں میں یہ بہت تیزی سے بڑھ جائے اور ہم سچ موچ میں دنیا کو کہہ سکھیں کہ بھارت سے غریبی ہر طرح سے ہٹ گئی آج پندرہ اگست کو بھارت کے ہر ناغرک کو وچن لینا چاہیے کہ وہ اپنا جیون بھارت کو مضبوط کرنے میں سمرپت کریں بھارت کے لئے بھارت کے صدحانتوں کے لئے ہم ساتھ چلیں ہاتھ ملا کر چلیں اور زیادہ تیزی سے چلیں ہمارے لکش کے طرف اور آگے پڑیں میں آپ کو دوبارہ سوات انترطا دی بھارت دی تا ہوں میرے ساتھ زور سے بولیے جائ ہند جائ ہند جائ ہند بھارت دانیو دانیو تب شب یا شش ماں دد آئے تب جائ گال جائ جائ ی جائ ہی آپ جائ ہی جائ ہی جائ ہی جائ 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 شکریہ